علماء کو گالیاں دینا بعض لوگوں کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا ان کے دماغ میں علماء کے تعلق سے غلط فہمی ہے تو وہ علماء کے خلاف بولتے ہیں علماء کے تعلق سے زہر افشانی کرتے ہیں علماء کے تعلق سے غلط باتیں کرتے ہیں علماء پر کبھی کبھار ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں یہ بالکل غلط رویہ ہے یہ نامناسب رویہ حافظہ بھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا قانون ہے یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو قوم یا جو لوگ بھی علماء پر انگلی اٹھاتے ہیں یا ان کو پریشان کرتے ہیں ان کے تعلق سے جو ہے وہ غلط فہمیہ معاشرے میں پھیلاتے ہیں ان پر انزام لگاتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو ایسی قوم کو حقیر اور ظلیل کر کے رکھ دیا کرتا ہے آج لوگ دیکھیں سرعام لوگ علماء کا مزاق اڑاتے ہیں بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو اپنے آپ کو فیمس کر رہے ہیں یا چند لوگ ان کو مانتے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کے پاس ویوز آ جاتے ہیں تو علماء پر انگلیاں اٹھاتے ہیں علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں علماء کام نہیں کر رہے ہیں دین کا علماء یہ نہیں کر رہے ہیں علماء وہ نہیں کر رہے ہیں علماء اپنا کام نہیں کر رہے ہیں علماء اپنی ذمہ داریاں نہیں با رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ ایک غلط چیز ہے جس پر ہمارا سماج ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائیٹی اور سوسائیٹی پر موجود لوگ جو سوشل میڈیا پر قابض ہیں یا سوشل میڈیا پر ان کے کچھ ہزار سبسکرائبر ہیں وہ چند دنیاوی فائدے کے لیے اس طرح کے ہتکنڈے اپناتے رہتے ہیں تو یہ پہلا سورس جو انتہائی نامناسب ہے جو انتہائی غلط ہے علماء پر انگلیاں اٹھانا علماء کو گالیاں دینا وہ بھی انسان ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے آپ ان سے بات کریں وہ اپنی غلطی کی اصلاح کریں گے اور اگر اصلاح نہیں کریں گے تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ سرعام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر آپ جائیں اور اس طرح کی باتیں ان کے تعلق سے پھیلائیں اللہ رب العزت کو قطعی طور پر یہ بات پسند نہیں ہے موسیقا موسیقی